اسلامیک ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے چینل شمارو عبادت کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد بن عبداللہ الامین وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہوالغفور الودود ذلعرش المجید صدق اللہ العظیم محترم و مکرم قابل صد احترام عزیز بھائیوں اور علم اسلام کی ماں اور بہنوں اس دنیا میں انسان کو پروردگار عالم نے پوری کائنات کے نظام اور سسٹم کو سمجھنے کے لیے سوچنے کی صلاحیت دی ہے اور عقل دی ہے انسان اپنی عقل سے کبھی اچھے بھی فیصلے کرتا ہے اور کبھی غلط فیصلے بھی کرتا ہے بہت سی مرتبہ انسان کو سوچنے میں مسٹیک ہو جاتی ہے غلطی ہو جاتی ہے اللہ پاک نے عقل کی اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے کر غلطی سے درستگی کی طرف آنے کا موقع رکھا اور اچھائی سے مزید اچھائی کی طرف جانے کا موقع رکھا دنیا میں ایک دھوکہ انسان کو یہ لگ چکا ہے کہ اس دنیا میں جو نظر آ رہا ہے وہ سب سے زیادہ اچھا بھی ہے اور بڑا بھی ہے جیسے بڑی بڑی عمارتیں دکھتی ہیں بڑے بڑے محلات دکھتے ہیں رئیس بادشاہ دکھتے ہیں کیا نہیں ہے آج دنیا میں انسان کو دیکھنے کے لیے انسان یہ سمجھتا ہے کہ سب سے زیادہ بڑے یہی ہیں اور جب ان کو بڑے سمجھتا ہے تو پھر انہی کو رازی کرنے کے لیے انہی کو خوش کرنے کے لیے انہی کی طرف اپنی ساری توجہات کو لگا دیتا ہے جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ ایک جو ٹریک ہوتی ہے رائٹ ٹریک رائٹ وے سیدھا راستہ اس سے ہٹتا چلا جاتا ہے جب جب بھی انسان سیدھے راستے سے ہٹتا ہے تو قرآن اس کی رہنمائی کرتا ہے قرآن اسے بتلاتا ہے کہ تم اس راستے پر جو جا رہے ہو یہ غلط راستہ ہے تم صحیح راستے کو چنو تم رائٹ وے پر آ جاؤ قرآن مجید کے رہنمائی ہر زمانے میں ہر سماج کے لیے پروردکار عالم نے رکھی اگر ہم قرآن مجید پڑھیں گے قرآن مجید کھولیں گے قرآن مجید دیکھیں گے تو ہم کو قرآن اس حقیقت سے آشنا کرے گا کہ تم جو سمجھ رہے ہو کہ اس دنیا میں فلاں بڑا فلاں بڑا فلاں بڑا ایسا نہیں بلکہ قرآن مجید کہتا ہے وہوالغفور الودود العرش المجید کہ پروردگار عالم کی ذات کی کچھ صفات اللہ نے بیان فرمائی کہ وہ غفور ہے وہ ودود ہے وہ عرش والا ہے اور وہ مجید ہے بقیہ صفات تو آپ کے سامنے آئے جائے گی لیکن آج میں آپ کے سامنے یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ وہ جو مجید ہے اللہ پاک یعنی اللہ پاک خوبیوں والے بزرگی والے بڑائی والے یعنی کسی کے لئے بڑائی ہے اس دنیا میں تو وہ اللہ کے لئے ہے یہ چیز اگر انسان کو سمجھ میں آ جائے کہ اللہ بڑا ہے تو پھر کیا ہوگا وہ سیدھے راستے پر آ جائے گا لغت میں ماجد انتہائی بزرگ اور عظمت کو کہتے ہیں ایک لفظ آتا ہے ماجد اور ایک لفظ آتا ہے مجید دونوں مجد سے ہیں اور مجید میں مبالغہ ہیں قرآن مجید میں اللہ نے ایک اور مقام پر فرمایا انہو حمید مجید بے شک اللہ خوبیوں والے ہیں اور بزرگی والے ہیں حضرت ملہ علی قاری علیہ الرحمہ مرقات شرے مشکات میں اس بات کو فرماتے ہیں کہ یہ جو مجید اور ماجد کا لفظ ہے اس لفظ کی بہت زیادہ اہمیت ہے خاص طور پر دعا مانگنے کے وقت میں جیسے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت جبرائیل امین کو ایک دفعہ دیکھا کہ وہ غلاف کعبہ کو پکڑے ہوئے ہیں اور پکڑ کر یہ دعا مانگ رہے ہیں یا واجد یا ماجد یعنی اے وجود دینے والے کہ اللہ نے پوری انسانیت کو وجود بخشا ہے اے وجود دینے والے اور اے بزرگی والے لَا تُزِلْ عَنِّي نِعْمَةً اَنْ عَمْتَ بِهَا عَلَيَّا فرماتے ہیں جبرائیل امین اے بزرگی والے اے وجود دینے والے تم نے جو نعمتیں مجھ پر کیے جو انعامات آپ نے مجھ پر کیے ہیں وہ انعامات مجھ سے الگ نہ کرنا یعنی اللہ کی ذاتِ عالی کو مخاطب کر کے گویا وہ فریاد کر رہے ہیں جبرائیل امین فریاد کر رہے ہیں کہ اے ماجید اے بزرگی والی ذات اے وہ ذات جو بزرگ ہے آپ مجھ کو ان نعمتوں سے محروم نہ کرنا جو آپ نے مجھے دی ہے کیا نعمتیں دی ہیں اللہ نے انسان کو آج ہمارے سامنے انسان پر اللہ کی نعمتوں کا جو ایک نقشہ ہونا چاہیے تھا وہ مٹا دیا گیا ہمارے سامنے یہ بتلا دیا گیا کہ دیکھو بھئی تم پیدا ہوئے آنکھ ناک کان یہ سارے آزاد تم کو ملتے ہیں تمہاری زندگی ایسی ہی ہے کہ تم کو سب دیا جا رہا ہے کوئی نئی بات نہیں ہے تو انسان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ رہی ہے کہ ہاں بھئی میں پیدا ہوا سب پیدا ہوتے ہیں سب کو آنکھ ملتی سب کو ناکھ ملتی سب کو کان ملتا سب کو وجود کا حصہ ملتا سارے انسانوں کو سب کچھ ملتا ہے مجھے نیا کیا ملا اسی وجہ سے انسان دھوکے میں بڑھ رہا جبکہ اصل دیکھا جائے تو ہم غور کر کے دیکھیں کہ اللہ نے جو آنکھ دی ہے اللہ نے جو ناکھ دیا ہے اللہ نے جو کان دیا ہے اللہ نے جو زبان دی ہے اللہ نے سارے وجود میں جو پانٹس آف باری دیئے ہیں اس قدر عظیم الشاہ نے کہ آپ آنکھ کی نعمت کسی اندے سے پوچھو پتا چلے گا اسے پوچھا جائے کہ آپ نے سفیدی دیکھی ہے سیائی دیکھی ہے لالی دیکھی ہے اور نیل نیلی دیکھی ہے تو کہے گا کہ بھئی یہ سب کیا آپ کیا نام بتا رہے ہیں سفیدی اور سیائی کیا چیز ہے وہ کہے گا کہ یہ لال اور سرق کیا چیز ہے یہ رنگ ہے کیا یہ یہ اودہ اور نیلہ ہے کیا کیوں اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں کان کی نعمت زبان کی نعمت وجود میں ایک ایک اللہ نے جو ایک ایک پانٹ رکھا ایک ایسا عظیم الشان ہم کو نعمت ہے اللہ نے دی لیکن آج انسان اس تصور سے خالی زندگی گزار رہا ہے اور اگر انسان کو اپنے وجود میں وجود کا احساس پیدا ہو جائے کہ مجھ کو یہ جو آنکھ ملی ہے یہ آنکھ مجھے کس نے دی اللہ نے دی ہے یہ آنکھ کان مجھے کس نے دی ہے اللہ نے دی ہے یہ زبان کس نے دی اللہ نے دی ہے یہ وجود کس نے دیا اللہ نے دیا ہے بولنے کی طاقت کس نے دی اللہ نے دی سننے کی طاقت کس نے دی اللہ نے دی چکنے کی طاقت کس نے دی اللہ نے دی زبان میں ہزاروں ذائق ہیں چکنے کی طاقت اللہ نے رکھی ہے ناک میں سونگنے کی طاقت اللہ نے رکھی ہے وہ تازے اور باسی کے درمیان فرق کر کے دکھا دیتی ہے وہ اچھے اخرے اور کھوٹے کے درمیان فرق کر کے بتا دیتی ہے آنکھ کے اندر رنگینیوں کو دیکھنے کی مختلف رنگوں کو دیکھ کر اسے سمجھ کر اس کے اعتبار سے فیصلے کرنے کے صلاحیت آنکھ اور دماغ کا ایک کنیکشن کس نے رکھا یہ ساری کے سارے اللہ کا نظام ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم اپنے آپ میں غور نہیں کرتے تم اپنے وجود میں غور کرو اسی لئے کہنے والوں نے کہا کہ اپنے من میں ڈوب کر پہ جا سراغ زندگی تم اپنے من میں ڈوب جاؤ تم بس یہ دیکھ لو کہ میرے اندر کیا ہے میرے وجود میں کیا کیا رکھا ہے میرے مالک نے تو تم سمجھ جاؤ گے اچھا یہ تو کسی پیدا کرنے والے کی کاریگری ہے یہ کون ہے جس نے مجھے پیدا کیا یہ کون ہے جس نے مجھے بنایا وہ میرا اللہ ہے وہ میرا رب ہے وہ پروردگار ہے وہ ماجد اللہ ہے وہ اللہ بزرگی والا جب اللہ کی بزرگی بیٹھے گی دل میں اللہ کا مقام اللہ کا مرتبہ اللہ کی عصمت آئے گی پھر اس کے بعد آدمی پیسہ دینے والے باس کو بڑا نہیں سمجھے گا اور آج ہم کیا سمجھتے ہیں کہ میری جو مجھے جاب جس نے مجھے رکھا ہے جو مجھے سیلری دیتا ہے وہ بہت بڑا ہے کیوں؟ کیونکہ اس سے میرا گھر چل رہا لیکن اس گھر کے چلانے کے لیے جو کام کیا جا رہا اس کام کے کرنے کے لیے جو ہاتھ پیر آنکھ ناکھ کان وجود پھر جسم کے اندر حرارت پھر لاکھوں کی رگیں پھر اس کا ایک سسٹم ایک پوری دنیا آباد ہے کہنے والوں نے یہاں تک کہا کہ اگر انسان کے جسم کی جو رگیں ان ساری رگوں کو اگر نکالا جائے ہوگا نہیں فرض کر لیجی اگر اس کا اندازہ لگایا جائے تو کہنے والوں نے کہا کہ دنیا کے تین چکر ایسے ہوں گے کہ پوری دنیا کے تین چکر لگیں گے صرف انسان کی رگوں کی مسافت کو دیکھنے کے لیے اتنی زیادہ رگیں انسان کے جسم میں ہیں ہمیں پتا ہے؟ نہیں پتا کس نے دیا یہ؟ اللہ نے دیا جب یہ سمجھ آ جائے گا کہ میرے اللہ نے میرے لئے یہ سب کچھ کیا تو پھر اللہ کی عظمت دل پہ بیٹھے گی جب اللہ کی عظمت دل میں بیٹھے گی تو ہم سمجھیں گے کہ ہمارا اللہ سب سے بڑا ہے اور آج کیا ہو گیا؟ میرے باس اور فلان احسان کرنے والا فلان محسن فلان 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 سب کو بڑا سمجھنے کو تیار ہے لیکن اللہ کو بڑا سمجھنے کو تیار نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ آج دلوں پر ایک رعب ہے ایک ڈر ہے ایک خوف ہے ایک بیچینی اور بے قراری کا ماحول ہے کہیں سے بھی کوئی آواز آ جاتی ہے تو انسان ڈر جاتا ہے ایک فیک نیوز پر گھبرا جاتا ہے ایک جھوٹی خبر پر خوف کا جاتا ہے کیوں؟ اسے یہ نہیں پتا اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہونے کا استہزار اگر دلوں میں پیدا کرنا ہے تو اللہ کی جو صفت ہے ماجد اللہ بزرگی والے بڑائی والے اس صفت کا بار بار ہم کو متعلق کرنا استہزار کرنا اس کو پڑھنا اس کو دیکھنا اور وہ دیکھ کر ہم اپنے بیٹھ کر سوچنا میرے اللہ نے کیا کیا بنایا اتنوں بڑا آسمان میرے اللہ نے کیسے بنایا اتنی بڑی زمین میرے اللہ نے بنائی اتنی بڑی کائنات اس کائنات میں جو نظام چل رہا جو آسمان پر ستارے ہیں جو سورج ہے جو چاند ہیں جو سیارے ہیں جو زمین ہے جو آسمان ہیں جو پہاڑ ہے جو سمندر ہے جو دریائیں ہیں جو نہریں ہیں اب شعرے ہیں پھر مخلوقات میں دیکھ لو کتنی مخلوقات ہیں کس نے بنائی اللہ نے بنائی تو اللہ کے بڑائی کا احساس دل میں پیدا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ اللہ کی ذاتِ عالی میں غور کرنا اللہ کے صفاتِ عالیہ میں غور کرنا اور اللہ کی یہ بنائیں گئے کاریگری میں غور کریں گے تو اللہ کی عظمت دل میں بیٹھے گی اور جب اللہ کی عظمت دل میں بیٹھے گی تو انشاء اللہ تعالی ہم کو بڑے سے بڑے مسائل سے جھوچنا آسان ہوگا اور زندگی بڑی پرسکون گزرے گی اسی صفتِ ماجد کے سلسلے میں مصر کے مشہور و معروف علم دین اور محقق علامہ احمد عبدالجواد علی الرحمہ لکھتے ہیں کہ اس اسم کے معنی میں بڑے مرتبے والا صاحبِ اعلی صفات اچھے فعل والا شریف شریف الزاد اور باہمت اور سخی اور عطا کرنے والا یعنی اس طرح کی کئی صفات اسم کے معنی میں آتے ہیں پھر لکھتے ہیں کہ یہ تمام صفات مخلوق میں انبیاء کے علاوہ کسی میں جمع نہیں ہو سکتی یعنی کوئی انسان یعنی کوئی ایسا شخص ہو بڑے مرتبہ والا ہو اعلی صفات والا ہو اچھے افعال والا ہو شریف الزاد ہو باہمت ہو سخی ہو عطا کرنے والا ہو یعنی اسی کئی صفات ہے اچھی صفات صفات محمودہ سارے کے سارے انسانوں میں سے کوئی ایسا ہو جس کے اندر یہ تمام صفات آ جائیں فرمایا کہ نہیں ہوگا صرف انبیاء کے اندر یہ خاصہ ہوگا کہ اللہ نے انبیاء کو یہ مقام دیا ہے کہ انبیاء کے اندر یہ صفات جمع ہو جاتی تو آپ غور کر کے دیکھیں انبیاء کو اللہ نے یہ صفات کیوں دی کیونکہ اللہ کی صفت ہے بزرگی اس بزرگی سے حصہ دیا ہے اللہ نے انبیاء کو تاکہ وہ دنیا میں جا کر انسانیت کو اللہ سے جوڑنے کا کام کرے کیا کام کرتے ہیں انبیاء انسانوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں مخلوق کو خالق سے جوڑتے ہیں اسی وجہ سے انبیاء کو اللہ نے دنیا میں بھیجا کہ اپنے رب کو بھولی ہوئی جو مخلوق ہے وہ اللہ کو پہچان لے سارے نبیوں میں سب سے اخیر میں جو نبی آئے حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے آئے سب سے اخیر میں اور مقام سب سے بلند ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا ہم یہ سمجھ رہے ہیں قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا تو یہ جو قرآن ہیں اور یہ جو تعلیمات ہیں ہمارے پاس یہ تعلیمات تو ہیں ہی ہم اس کو ہمارے لئے کافی ہے اور یقینا کافی ہے لیکن ہم لوگ ان تعلیمات کو پڑھ کر اس سے خود کو منور کرنے کی کوشش کی طریق کرتے بہت سی جگہوں میں آپ دیکھ لیں ہمیں اللہ کے ذات عالی کے بارے میں کتنی نالیج ہے اللہ کے ذات عالی کے بارے میں ہم کو کتنا پتا ہے ہم کتنا پڑے ہوئے ہیں آج کتنے ہمارے نوجوان کتنے سٹوڈنٹس اور کتنے لڑکے کتنی لڑکیاں کتنے پروفیسر کتنے ٹیچر کتنے ڈاکٹر کتنے انجینئر کتنے پائلٹ کتنے ججس کتنے وکلا کتنی ایسی کمیونٹیز کتنے ایسے شعب جات ہیں دنیا میں کتنے ایسے لوگ جو اللہ کی ذات عالی کے بارے میں جانتے ہیں ہم نہیں بتاتے ہیں آج ہمارے معاشرے میں یہ ختم ہوتا جا رہا ہے لہٰذا انبیاء کا جو مشن تھا مخلوق کو خالق سے جھوڑنا اللہ نے دوسری تمام صفات کے ساتھ یہ صفت بزرگو کی بزرگی کی بھی انبیاء کو عطا فرمائی تھی تاکہ وہ مخلوق کو خالق سے جھوڑیں اور یہ تعرف کرائیں اصل بزرگی والا تو وہ اللہ ہے جس نے ہمیں بھی اپنی بزرگی کا کچھ حصہ دیا ہے لہٰذا اس صفت سے جو ماجد کی صفت ہے ہم کو یہ سبق لینا چاہیے کہ ہمیں ہر وقت اللہ کی بزرگی اور بڑائی بیان کرنے چاہیں کہیں پر بھی جاؤ کدھر بھی رہو جس جگہ جہاں پر جیسے جو زبان آپ کو آتی ہے جو علاقے میں آپ رہتے ہو جس سدے پہ آپ رہتے ہو جس بستی میں آپ رہتے ہو جہاں آپ رہتے ہو اللہ کا تعارف نہ چھوڑو اللہ کی بزرگی بیان کرنا نہ چھوڑو جہاں پر بھی کہیں آپ کو اللہ کے مقابلے میں کسی کی بڑائی سننے کو ملے فوراں کہہ دو نہیں نہیں اللہ بڑے ہیں اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا اللہ جب تک کچھ نہ چاہے کچھ نہیں ہوتا اللہ چاہتے ہیں کن کہتے ہیں ہو جاتا ہے اللہ نہ چاہتے ہیں پوری دنیا مقابلے پر آ چاہے کچھ نہیں کر سکتی حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اگر تمہارے بارے میں خیر کا فیصلہ کر لے پوری دنیا تمہارے خلاف کھڑی ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی اور ہمارے نبی نے یہ بھی فرمایا اگر پوری دنیا مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اللہ تمہیں خیر پہنچانا چاہے یا پوری دنیا مل کر تمہیں خیر پہنچانا چاہے اللہ کا ارادہ تمہیں خیر پہنچانے کا نہ ہو پوری دنیا مل کر تمہیں خیر نہیں پہنچا سکتی آج ہم ہوئے ہمارے نوجوانوں کو ہمارے لڑکوں اور لڑکیوں کو جو اسٹوڈنٹس ہیں جو پڑھنے والے ہیں جو جاپ کی تلاش میں ہیں ان سے میں کہنا چاہتا ہوں میری اپنی ذاتی خواہش یہ ہے کہ میں ان بھائیوں اور بہنوں کو یہ پیغام دوں اور یہ سننے والوں کو یہ پیغام دوں دیکھنے والوں کو یہ پیغام دوں کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اللہ کے بغیر نہیں ہوتا تو اللہ کی بزرگی کا استحضار اپنے دل میں لاؤ کام نہیں بن رہا سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس لئے نہیں بن رہا ہوگا کسی نے کچھ ہمارے خلاف مسلومنصوبہ بنایا ہوگا اس نے یہ کیا تو نہیں ہوا جبکہ میرے اور آپ کے محبوب نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے انسان کو موت تلاش کرتے پھرتی ہے اسی طرح انسان کا رزق بھی انسان کو تلاش کرتا ہے ایک دھانا بھی اگر تمہارا باقی ہوگا تو تم نہیں مر پاؤ گے کتنے ایسے لوگ روزاں مرتے ہیں کہ کافی دن سے بیمارے کافی دن سے بستر امرک پر پڑے ہوئے ہیں یقین نہیں تھا کہ وہ اتنا جیئیں گے لیکن ان کی موت کا وقت آتا چلا گیا اور ایک دن آیا وہ صبح اپنی بیٹی کو آواز دے کر امہ کہتی ہے کہ بیٹی مجھے تھوڑا سا پانی پلا دے پانی پلایا پھر اس کے بعد ان کی روح چلی گئی کیا معلوم ہوا کہ ان کا وہ پانی پینا اس وقت پر پینا اس دن پینا تیہ تھا اس کے پیے بغیر وہ مر نہیں سکتی جب پی لیا تو موت آ گئی آپ کو اگر اچھی جواب اللہ نے لکھی ہے ضرور ملے گی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کوشش کرو لیکن ڈپریشن میں نہ آو اچھا رینک اللہ نے لکھا ہے ضرور ملے گا کوشش کرو ڈپریشن میں نہ آو اچھی لائف اللہ نے لکھی ہے ضرور ملے گی کوشش کرو ڈپریشن میں نہ آو آج کیا ہو گیا خواہشات کی چکر میں انسان اپنے اندر تمناوں کو پیدا کر کے اپنے گھرانوں میں جھگڑے لڑائیاں مار پیٹ گالیاں بتتمیزیاں بتاخلاقیاں ایک دوسرے کے خلاف دلوں میں بغض عداوت کینہ کپڑ یہ سب کیا ہے ہمارے ہم سے بڑا اللہ ہے یہ تصور ختم ہوتا جا رہا اسی لئے آزہنوں میں یہ بات بیٹھتی جا رہی ہے کہ بھئی اس نے یہ کیا ارے اللہ چاہے بغر کچھ نہیں ہوتا اور اگر تمہارے حق میں کوئی شر چاہتا ہے اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوا انسانی طرح میری عقل مندی سے بچ گیا نہیں نہیں اللہ نے نہیں لکھا تھا اس لئے نہیں ملا اور اگر کوئی شر خیر پہنچانا چاہے اللہ نہ چاہے نہیں مل سکتا جو کام بنتے بنتے نہیں بن رہا دل کو یہ کہہ کر اتمنان کر لو میرے اللہ کی جو مرضی ہے میں اس کے لئے تیار ہوں اگر میرا اللہ مجھے اس کام میں کامیابی نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے تو میں راضی ہوں کیونکہ میرے اللہ کے خوشی میں میری خوشی میرے اللہ کی رضا مندی میں میری رضا مندی اللہ خوش نہیں ہے تو میں بھی خوش نہیں رہوں گا بوچھا کہ حضرت کیسی زندگی گزر رہی ہے کہنے لگے الحمدللہ اللہ کا کرم ہے جو چاہتا ہوں زندگی میں وہ ہو جاتا ہے لوگوں نے تعجب سے بوچھا کیا بات ہے آپ جو چاہتے ہیں وہ کیسے ہو جاتا ہے یہ تو اللہ کی شان ہے کہنے لگے اللہ جو چاہتا ہے میں وہی چاہتا ہوں اللہ کی چاہت کو میں نے اپنی چاہت بنا لیا اللہ کی مرضی کو میں نے اپنی مرضی بنا لیا اللہ بڑے ہیں میں نے اللہ کو بڑا ہونا مان لیا تو پھر کیا ہوا پھر یہ ہوا کہ میری ساری کے ساری زندگی مزے میں ہیں کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے میں وہی چاہتا ہوں لہذا اپنی مرضی کو اپنے رب کی مرضی کے تابع کر دو کوئی پریشانی ٹینشن دماغ کو نہیں لگے گا اسی طرح بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص صبح و شام چار سو مرتبہ الماجد کے نام کا ورد کرے گا اللہ تعالیٰ تقوی اور پریزگاری کہ اعلیٰ درجات اس کو عطا کریں گے لہذا اللہ پاک سے دعا ہے پروردگار عالم ہم کو اللہ کی صفت ماجد کو سمجھنے کی اور اس صفت سے فیدہ اٹھانے کی اللہ کی بزرگی کو بڑائی کو بلندی کو مقام کو مرتبے کو عظمت کو اس ہستی کی حیبت کو ہمارے دل بتاری کر دے اتنی بڑی ہستی ہے میرے رب کی لہذا اس کے مقام و مرتبے کو میرے دل میں مجھے بٹھانا چاہیے اور اس صفت کو جب ہم اپنے اندر پیدا کر لیں گے اور ہم سمجھ لیں گے کہ میرا اللہ بڑا ہے آپ یقین جانئے نہ بیٹی پریشان ہوگی نہ باپ پریشان ہوگا نہ بھائی پریشان ہوگا نہ دوست پریشان ہوگا نہ بیٹا پریشان ہوگا نہ یار پریشان ہوگا جتنی کمیونٹیز پریشان ہیں وہ اللہ کی ذات عالی کو بڑا نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے ہم اللہ کے ذات عالی کو بڑا سمجھیں گے ضرور انشاءاللہ ہمارے مشکلات آسان ہوں گی ہمارے لئے راحتوں کے دروازے کھلیں گے ہمارا ذہن صاف ہوگا ہمارا برین واش ہوگا اور جو انسان کے دماغ میں غلط بیڑی آتا ہے قرآن کے رہنمائی میں اس کی اصلاح ہوگی پروردگار عالم سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ کے صفت ماجد یعنی اللہ کے بزرگ ہونے کا استحصار ہمیشہ ہر حال ہر آن ہمارے ذہن و دماغ میں پیدا فرمائیں و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمی